السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں میسنگ انووہ جو کہ ہے فیکٹوریل آرسی ویڈی کا میسنگ انووہ میں ہمیں پتائی نہیں گیا ہوتا کہ کون سائے ڈیزائن کا انووہ ہے تو ہمیں سورس او ویڈیشن سے پتہ لگانا ہوتا ہے لیکن اس میں سورس او ویڈیشن میں ریپلیکیشن ہے اس سے تو پتہ چل گیا کہ آرسی ویڈی ہے اور سورس او ویڈیشن میں ایک فیکٹر ہوتا رہا ہے کہ یہ فیکٹوریل انڈر آرسی بیٹی ڈیزائن ہے تو سب سے پہلے میسنگ انوہوں میں ہم نے ڈیگریف ویڈم کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ڈیگریف ویڈم کے لیے اس میں تین ریپلیکیشن دی گئی ہیں اور ٹریٹمنٹس کرنا ہی اب ٹریٹمنٹس کی مجھے گیون ہے کہ تین ورائیٹیز ہیں اور تین ہی نائٹروجن ہیں تو جو فیکٹوریل میں ٹریٹمنٹس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں لیول کو ملٹیپلی کر دیں اس میں ایک لیول میرے پارپایٹی ہے اے لیول ہے تھری اور دوسرا لیول نائٹروجن ہے جس کے پانچ لیول ہے تو فائیو انٹو ثری ہوتا ہے ففٹین تو ٹریٹمنٹ ہوگی میری ففٹین تو ٹریٹمنٹس کا جو ڈگریف ویڈم ہوگا وہ کیا ہوا گا ففٹین مائنس ون تو ففٹین مائنس ون ہو رہے گا فورٹین تریٹمنٹ کا ڈیریف ویڈم اب میں نکالنا ہے ڈیریف ویڈم تو ورائٹی کا 3-1 کتنا ہو دے گا اور میں نے نکالنا ہے نائٹروجن کا ڈیریف ویڈم وہ کیا ہوگا 5-1 تو 5-1 ہو دے گا اب میں نے کرنا ہے ورائٹی انٹو نائٹروجن تو یہ کیا ہوتے ہیں ان دونوں کے ڈیریف ویڈم کو دونوں کے انٹریکشن والے ڈیریف ویڈم کو تو 4-2 کتنا ہو دے گا 8 اب میں نے نکالنا ہے ایرر کا ڈیریف ویڈم ایرر کے ڈیریف ویڈم کے لیے میں اپنا فارمولی والے ویڈیو پہ جاتا ہوں جو میں نے فارمولی والے ویڈیو پہ منائی ہوئے اس میں یہ ہے 2 فیکٹر ایکسپرمنٹ اندر سی آر ڈی اور یہ ہے 2 فیکٹر ایکسپرمنٹ اندر سی آر ڈیریف یہ فارمولی والے ویڈیو جو ہے وہ میں لیکچر کے نیچے لنک میں شیئر کی ہوئی ہے اچھا 2 فیکٹر ایکسپرمنٹ اندر سی بیڈی اس میں ایکسپرمنٹ کے لیے خرمولی والے еро آر مائنس ون تو آر مائنس ون میرے پاس یا اگر اپلیکیشن 3 تو 3 into 14 کتنا ہوتا ہے 42 اس میں میرا ایکسپیرمنٹ ایرر ہے اور ٹوٹل کیا ہوگا سیمپلی ان سب کو ایڈ کر دیں تو وہ میرے پاس ٹوٹل ہو دیکھا یا این مائنس ون اس میں کیا ہوگا میری ٹریٹمنٹس ملٹیپلائی بائی ریپلیکیشن تو ٹریٹمنٹس کیا ہے ملٹیپلائی بائی ٹریٹمنٹس میری 15 ہے 5 اور ملٹیپلائی بائی ریپلیکیشن تو ریپلیکیشن کو گھر دیگر فیلم 3 ہے تو ریپلیکیشن 4 ہوں گی تو 15 into 4 میرے پاس 60 ہو جائے گا تو ٹوٹل لسک میں آ رہے گا سکسٹی اگر ہم نہیں کرنا ہے ڈگری اور کے سامسکیر کا کیونکہ یہ نہیں نکل سکتا بھی مین سامسکیر نہیں ہے اچھا ٹریٹمنٹ کے سامسکیر سے میں مین سامسکیر نکل سکتا ہوں کیونکہ مین سامسکیر فارمول کیا تھا سامسکیر ڈیوائی بائی ٹریٹمنٹس تو اس کو میں کیا کروں گا 44.6 ڈیوائی بائی 14 تو یہ میرے پاس آ رہے گا 44.6 ڈیوائی بائی 14 تو میرے پاس تو نکل سکتی کیونکہ اچھا فرمول کی نٹروجن کی کسی ایکل ہوتی ہے یعنی کہ جساید بائی جس کا مین سامسکیر ڈیوائی بائی ایر ایر ایگری فردم تو میر سامسکیر نٹروجن یکاننے کے لیے کیا ہوگا کہ ایدھر مین سامسکیر دیوائیڈ ہوڑا دے گا ملٹیپل ہو جائے یعنی کہ f calculated multiply by error means sum of square is equal to nitrogen means sum of square تو اس کی value ہو دے گی 68.26 multiply by 0.151 تو 10.30 10.30 اس کی value ہو دے گی یہ میرے پاس nitrogen factor کی value ہو آگی اب میں اس کی بھی نکال ساتا ہوں v cross n کی اس کے بھی same to same کیا ہوگا v cross n کی mean sum of square نکالنے کے لیے f calculated کو multiply کر دوں گا میں error mean sum of square سے تو error mean sum of square کیا ہے میرے پاس 0.151 multiply by 1.89 تو value آگی 0.28 0.28 آگی v cross n کی 0.28 تو یہ بھی میں commit ہو گیا اب کبھی یہ دو values آگی یہ value آگی mean sum of square کیا کہ اس سے میں ان دونوں values use کر کے sum of square نکال سکتا ہوں mean sum of square کے فارم میں کہتا ہے sum of square divided by degree of freedom تو degree of freedom ادھر divide ہو رہا ہے ادھر رہا کیا ہو رہے گا ملتپل ہو رہے گا یعنی کہ mean sum of square multiply by degree of freedom is equal to sum of square تو nitrogen کے sum of square کے کیا ہوگا 10.30 multiply by 4 4 to value آگی 41.2 41.2 value آگی nitrogen کے sum of square کی next اسی طرح ہی ہم interaction کی نکال لیں گے ان دونوں کو multiply کر کے تو اگر میں کہوں 0.28 multiply by 8 so we got 2.24 sum of square of the interaction v into 2 okay next same میں نکال لوں گے error کا so error کے لئے بھی اسی طرح نہیں mean sum of square جس کا کیا ہے 0.0.151 multiply by 42 میرے پاس آگے 6.342 values کی 6.342 6.342 okay تو میرے پاس اب کافی values آ چکی ہوئی ہیں اب اس میں ایک یہ رہ گی variety کی اور replication کا sum of square رہ گیا تو اب میں اپنا فارمولے کی طرف جاؤں گا یہ فارمولا مجھے کیسے help کر سکتا ہے اچھا دی تو یہ تو تھا experiment error کا total sum of square minus replication sum of square minus treatment sum of square replication sum of square نکال نہیں ہے treatment sum of square given ہے بالکل تو total میں سے تو یہ والا فارمولا میرا چل جائے گا ہے error کا ڈی فارمولا تھا error is equal to total میں سے یہ replication treatment نکال نہیں تھی ٹھیک ہے تو یعنی کہ total is equal to error plus replication plus treatment so replication is equal to total minus treatment minus error یعنی کہ total جو کہ میرے پاس کی ہے value 53.53 value total تھی اس میں سے minus کر دینی کون سی 44.6 اور کے minus کرنا ہے اس میں سے minus کر دینی ہے اس کے لئے سیمپلی کیا ہوگا ساموس کے ڈیوارڈ بے ڈیوارڈ تو اس کو اگر ڈیوارڈ فیڈم سے ڈیوارڈ کروں تو میرے پاس value آتی 0.86 mean sum of square کی اپلیکشن میں کی آتی ہے 0.86 سو نیکسٹ اب میں دیکھتا ہوں کہ variety کی نکالنی ہے تو variety کی میں کیسے نکال سکتا ہوں variety کی نکالنے کے لیے cross کا ہوتا ہے treatment sum of square minus a sum of square minus b sum of square یعنی کہ جو interaction ہے اس میں کیا ہے کہ اس کا a کا یعنی کہ جو variety ہے اس کا sum of square minus اس کا sum of square یعنی کہ ان دونوں کے لیے treatment میں سے جو ان دونوں کو نکال دو تو پیچھے interaction بچتی ہے تو اگر ایک نکالنا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ treat variety یعنی کہ ass نکالنا ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے ass مائنس ہے ادھر آکر پلاس ہو جائے گا یعنی کہ اس کے پاس آکر یہ ادھر پلاس ہے تو ادھر آکر مائنس ہو جائے گا یعنی کہ treatment minus bss اور یہ ادھر آکر مائنس بہت تھا a cross b تو یعنی کہ treatment ساموسکیر جو کہ تھا 44.6 اس میں سے منس کرنا تھا جو b ہے نید یعنی کہ nitrogen 41.2 41.2 اور اس میں سے منس کرنا ہے interaction جو کہ ہے 2.24 میرے پاس value آتی ہے 38.24 variety کی variety کا ساموسکیر ہے وہ 38.24 ہے میرے پاس چونکہ missing nova سے ساری values آگئی ہیں بھی یہ رہ گئی ہے mean sum of square of variety تو اس کے لیے کی سیمپل ہی کیا ہے کہ ساموسکیر کو divide کرلوں گا میرے degree of freedom پہ تو sum of square کو میں divide کر رہا ہوں degree of freedom پہ تو degree of freedom میرا 2 ہے تو میرے پاس value 19.12 19.12 یہ میں value آئی اب میں اس سے f calculator find کر سکتا ہوں اپلیکشن کی بھی treatment کی بھی اور variety کی بھی تو اس کے لیے کیا تھا اپلیکشن کی بھی اس کا mean sum of square اور ڈیوارڈی بھائی ایرر some mean sum of square تو f calculator کی ویلیو کیا ہوگی 0.86 ڈیوارڈی بھائی 1.151 تو ویلیو آگئی 0.86 ڈیوارڈی بھائی 2.58 so sorry sorry 2.58 نہیں 1 0.151 so value آگئی 5.69 ڈیوارڈی بھائی 5.69 ڈیوارڈی بھائی 5.69 ڈیوارڈی بھائی ایرپر ٹرکیشن کی آگئی ڈیوارڈی بھائی ایرپ نیکلنے کے لیے فیلیوی فائیلیو کی بھی ڈیوارڈی بھائی 3.18 ڈیوارڈی بھائی 0. 151 توی ہوگا آگے ٹوٹی ونپ اوہ کرنیں اچھا یہ سب گتے ہوں سوٹzechری ویش Bree .... ٹریٹمنٹ کے تام شر命ی ہے کاثور نیکس ٹلی ورائٹی کے نکال لیا ہے تو ورائٹی کے لیے بھی سیم سیم وہی طریقہ ہوگا کہ نائنٹین پوائنٹ وان ٹو ڈیوارڈ بائی زیرو پوائنٹ وان فائی ون میرے پر ویلو ہے وان ٹونٹی سکس وان ٹونٹی وان ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس میرے پاس ویلوز آ چکی ہیں اب میں نیکس کرتا ہوں اور ایف ٹیم میں سٹیٹسیٹل ٹیبل پہ چیک کرلوں گا ڈیگریف فیڈم اور ایرر پہ جس کے بھی ہے اس کے ڈیگریف فیڈم اور اس کے ایرر پہ تو نیکسٹ انہوں نے ہمیں سی وی کلکل کرنے کا کیا ہے جب گرینڈ مین ہو فور پوائنٹ نائن فائن سکس سی وی کا ہم فارمولا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہمیں سی وی کہتا ہے انڈر روٹ ایرر مین سامسکر دو کہ ایرر مین سامسکر یہ تھا ڈیوائیڈ بائی گرینڈ مین اور گرینڈ مین ہمیں کیون ہے تو اگر ہم انڈر روٹ لیں انڈر روٹ لیں ایرر مین سامسکر کا 0.151 کا تو یہ ہے 0.388 اور اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گرینڈ مین سے جو کہ ہے فور پوائنٹ نائن فائن سکس تو میرے پر ویلیو آتی ہے 0.07 میرے پر ویلیو آتی ہے سی وی کی 0.07 تو سی وی کی ویلیو کافی کم ہے تو یہ میرے پاس کیا ہے یہ ریلائیبل ایکسپیریمنٹ ہے تو یہاں تک ہم نے اس کو کرنا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی